اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مہنگئی کا طول بتا رہے ہیں سب رونا روتے ہیں کہ امران کھا نے مہنگئی کر دیا لیکن آج ہم آپ کو مہنگئی کا طول بتا رہے ہیں میں کل سے یہاں پہ ڈیلی بیس سے بھی آبیں جو سبزی میں یہاں سے ہی ہوتا رہا ہوں حالانکہ یہ ابھی پودے بہت چھوٹے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ ایک گھر سے زیادہ ایکسٹرہ دے یہ سبزی دے دیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مہنگئی کا طول بتا رہے ہیں سب رونا روتے ہیں کہ امران کھا نے مہنگئی کر دیا لیکن آج ہم آپ کو مہنگئی کا طول بتا رہے ہیں کوئی بھی حکومت کوئی بھی وزیر عظم کوئی بھی صدر آپ کو مہنگئی کے خاتمے کے حساب سے کوئی چیز نہیں بتائے گا آج ہم بتا رہے ہیں کہ مہنگئی ختم کیسے ہوتی ہے ہمارے دوست نے گھر کے ایک لاؤن میں سبزی جو ہے اگائی ہوئی ہے پچاس روپے کا بھیج لے کر رہا تھا سبزی کا اس نے سبزی ہو گئی الحمدللہ ایک ماہ بعد وہ بھی وہ سبزی جو ہے ہفتے میں تین بار کھا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے موسیقی 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 عبدالکیم یہ سبزی جو آپ لگائی ہے یہاں پر آپ کے خیال کب آیا کیسے آیا ہے دیکھیں یہ گھر کے جو لان ہوتے یہ مطلب فری ہوتے ہیں گاؤں کے جو گھر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بہت مطلب بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کی جو لان آنگن ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں میں جا کہ وہ خالی جگہ رہے وہ خالی جگہ ایسے رہے کہ اپنا وہ اس میں لان میں آپ کی مٹی پڑی رہے تو جو ہریالی ہوتی ہے وہ گھر کے لیے بڑے اچھی چیز ہوتی ہے تو ہریالی کے طور پر پھر میں نے یہ سوچا کہ ہریالی کی جگہ پر اگر میں کچھ پودے یہاں پہ اگر لگاؤں گا تو ایک تو ان کا سایا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے سبزی کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہریالی کی ہریالی ہو جاتی ہے اور سبزی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی جو ڈیلی بیسس میں جو ہم سبزی بزاہ سے جو ہم پرچیس کرتے ہیں تو وہ یہ سبزی ہمیں یہاں سے گھر کی آرام سے مل جاتی ہے اور وہ فریمے میں مل جاتی ہے اچھا یہ سبزی ہفتے میں کتنی بار اس کو توڑتے ہو مطلب بناتے ہو یہ شروع شروع میں تو ہر تین روز کے بعد اس کو ہم یہاں سے لیتے تھے لیکن اب جو ہے کل سے مطلب ڈیلی بیسے پہ ہم یہاں سے لے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اب ہمیں سے لے رہے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد سے مقصد یہ کہ ہمیں ڈیلی کے دور پہ بزار ہمیں نہیں جانا پڑتا آپ نے یہ سبزی لگائی اس میں خرچہ کتنا ہے تا لگانے کا کوئی خرچہ نہیں جس محنت ہے شام کے ٹیم میں فری ہوتا ہوں اور چھوٹے بچے جی امی بہت لگن ہے بہت شوک ہے انہیں بختلف یہاں پہ پودے ہو گیا ہوئے ہیں اور جسے لیمن ہے اس کے بعد امرود کا درخت ہے اس کے بعد بیری کا درخت ہے اور یہاں پہ سبزی جو بھی سرزبز آپ کو تھوڑا بہت رذر آ رہی ہے میرے بچے چھوٹے ہیں محصول میں انہیں بہت شوک ہے وہ میرے ساتھ بل کے وہ کام کرواتے ہیں اور خرچہ جو کہا ہے وہ کچھ بھی جس بیج کا خرچہ ہوتا ہے اور باقی آپ اس کو جو نگرانی کرنی پڑتی ہے اور ڈیلی کی بیس پر آپ کو پچاس سوڑا ایک سبزی کا تقریباً پچاس ایک سوڑا ہوتی ہے تقریباً پچاس روپے اپنے سبزی لگا دی اور آپ اس مہنگئی کے دور پر اپنے گھر کو اس سبزی سے بچا کر اپنے سبزی آپ گھر پہ جاتے ہیں بلکل ابھی اس مارکین میں بھنڈی کی جو ریڈ چل رہا ہے وہ کم سے کم اسی روپے کلو چل رہا ہے ہمارے سٹی میں اسی روپے کلو اور میں کل سے یہاں پہ ڈیلی بیس سے بھی آبیں جو سبزی میں یہاں سے ہوتا رہا ہوں حالانکہ یہ ابھی پودے بہت چھوٹے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ ایک گھر سے زیادہ ایکسٹر دی یہ سبزی دے دیں گے تھانکیو کیوں صاحب کیوں صاحب کیوں صاحب کو کہنا ہے کہ اس مہنگئی کے دور میں پچاس روپے کا بیج لے کر اس نے سبزی اگئے گھر کے سین میں اور وہ پچاس روپے اگانے کے بعد جو اسی روپے کلو جو سبزی بازار میں ملتی ہے وہ یہاں سے پہلے تین دن میں یہ سبزی توڑتے تھے اب ڈیلی بیسک پہ خود بھی توڑتا ہے اور کبھی کبھی محلے والوں کو بھی یہ دے دیتے ہیں اب یہ سبزی جو تھی آپ نے دیکھی ہے مزید ویڈیو آگے ہم آپ کا اور بتائیں گے کہ گھاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کسری کتابانی زندگی گزارتے ہیں بہر نسبات شیئر کے اب دوسری ویڈیو تک ہم ملیں گے دوبارہ اللہ حافظ